اللہ تو انہوں نے وستہ رکھے ہمیشہ آباد رہو بہت زیادہ کسائدہ حکمہ ہی لیکن ایک سیدہ پردہ میرا ہر سامے انتہائی ذہین ہے ہاں خیر وہ زکر ہو رہے ہیں اے مقابلی سے زکر ہو رہے ہیں انہ دی عبادت انہوں نے حصہ ملدہ رہے گا سادہ سانوں ملدہ رہے گا ادھا اثر قدیوی کسی تنی پہ آ البتہ ایک اثر ہون دیں انسان دے ایمان تے ہون دیں کہ میں اس وقت کے نام پیدا کی کرنے اس وقت کے نام ہی کوئی نہیں اس وقت کے مقام صرف موت ہے دنیا ورد جب پہ کوئی بچہ پیدا ہوئے نا تے شعور بالے گوندے انہوں دسنا نہیں پہندا انہوں پتہ ہوندے اجاز ہنوی حسین دا زاکر ہے آؤ جو حبش سے آ گئی بطول کے یہاں ساکنانے عرش لشک کن ہوئے مقتب وفا کی ہے جو ترجمہ وہ فیضہ ہے اگر چھونا چاہاں جو تا جاک کے بیٹھو حتو لنگر و حیدری یالی علیہ السلام سرچو حلالیو کون فیضہ کس عظمت دی مالک کے بھائی جان اے پاک مستور جناب فیضہ کس شان دی مالک کے امتحائی توجہ چانا سیندی بارگاویت گزارش کر رہا دین کے وجود کی بھی روح جاہتو اور زمین کربلا کا آسمہ ہے تو دین کے وجود کی بھی روح جاہتو اور زمین کربلا کا آسمہ ہے تو دین کے وجود کی بھی روح جاہتو اور زمین کربلا کا آسمہ ہے تو اے طرح شریعتوں کی پاس باہتو فاطمہ جہاں جہاں وہاں وہاں ہے تو دین کے وجود کی بھی روح جاہاں ہے تو اللہ علیہ حق بولو بولو سلامت رہو خوبصورت کلام جناب دے جاؤ کے احترام دی نظر کر رہے ہیں امتحائی توجہ جانا ہو اس طرح شریعتوں کی پاس بہتو فاطمہ جا جا وہاں وہاں ہے تو سورہ داہر میں جیس کی ہے نشانیاں وہ فیضہ ہے سرچان نیاز بیگا لیو میرا خیال ہے کہ پورے ملک دا مجمع جگہ جگہ تو لوگ ہر روز آن دن اعجاد جنوی چیلنڈ کر کے مصرہ پڑھنا چاہتے ہیں اور جی میں میں کسیدے پڑھن دا دیا اس طرح مصرہ پڑھنے گا ذات میرے میں امتحائی توجہ چاہنا کون فیضہ کس عظمت دی مالکے کیا شان جناب فیضہ دا امتحائی توجہ چاہنا جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کے احصے چھیکھتے رہے بہت توجہ ہو بہت توجہ ہو ہاتھ بول انگیر کے بولو ہاتھ آری توانی زندگی ہو سارے بولو سارے بولو آباد رہو جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کے احصے سیکھتے رہے ہاں جو کرم کی بارشوں میں بھیگتے رہے وہ ہنر وفا کے احصے سیکھتے رہے روٹیوں کو آیاتوں میں جانتی رہی بولو 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 آباد رہو بولو توانی زندگی ہو بہت تسا جیو تسا ہمیشہ وستے رہا ہو ازادارو ہمیشہ وستے رہا ہو انتہائی توجہ چانہا ہو اسمت امامت سوارتی رہی بولو 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 اللہ تو انوستہ رکھے تُسا آباد رہو علمتے میرا ہاتھ ہے اس تو بڑی قسم ہی کوئی نہیں میں مصرہ پڑے لگا کائنات کھڑی ہو کے داد دے ہوئے تھوڑی یہ داد لیکن اجاز جھنے دی منت کرتا ہے اپنی اپنی دعا دل لچ رکھو کیوں نہ پوری ہوئے میں حسین در زاکرہ ہاں زاکر ہوئے دعا کرے پوری کیوں نہ ہوئے اے ہوئے نہیں سکتا میں منبر تے چیلنج کر رہا ہوں صرف شک نہیں کرنا دعا دل لچ رکھ بول مصرہ مہ پردان کون فیضا سہنِ اسمت وچرائے کے اطرت خیز آنگن وچرائے کے جنت نزیل ویڑے وچرائے کے اس سہن وچرائے کے جتے قرآن دیا آیا دی رمجھم ہوں دیئے علی جیسے امام دے ہوں دیا ہویا بطول جیسی سیندی موجود گی وچر حسنین جیسے شریف ہیں دے ہوں دیا ہویا اے فیضا کیا کر دی رہی ہے آیتیں ردا میں یہ سبھالتی رہی آیتیں ردا میں یہ سبھالتی رہی انتہائی توجہ چاہنا آو آیتیں ردا میں یہ سبھالتی رہی یہ خدا کے نور کو بھی پھالتی رہی آیتیں ردا میں یہ سبھالتی رہی یہ خدا کے نور کو بھی پھالتی رہی آیتیں ردا میں یہ سبھالتی رہی یہ خدا کے نور کو بھی پھالتی رہی آلیہ کے ساتھ یہ عباس کی طرح ہر جگہ یزیدیت کو مارتی رہی آلیہ کے ساتھ ایک قصیدہ اور پڑھا ہاں جی چلو پنجابی زبان دا قصیدہ پڑھے لگا دلے میں وہ سلطان دی عظمت دا قصیدہ پڑھا جیڑا وجہ تخلیقِ آمنے حسن امام گفتگو نہیں کر گا کسیدہ پڑھے لگا امام دے چلی کے سبک گہ رتا دے امام دے چلی کے سبک گہ رتا دے امام دے چلی کے سبک گہ رتا دے جہاں کو پڑھا مڑوالا امام حسن ہے نعرہ بہت بڑا مار نظاریں آسمانی نعرہ ملکے علیہ و علی اللہ پر نعرہ حیداری علیہ السلام توزین کردہ امام دے چلی کے سبک گہ رتا دے جہاں کو پڑھا مڑوالا امام حسن ہے توزین کردہ کون حسن انتہائی توجہ چانا بھرے مجمع درزاتیں قدرت لکھا کے علی مرتضی دے ویانگون جلالی چراہ کے ولایت دے منکر امامت دے منکر ولایت دے منکر امامت دے منکر کو عورت بنا منوالا امام حسن ہے یعنی علیہ السلام ام ایک مصرہ پڑھ لگا اجازن ایک شیخ سے کہنے لگے امام حسن ہے امام حسن ہے امام حسن ہے اگر ایک شیخ سے کہنے لگے حضن وہ تاب کی پیشات کرنا تلاش کر نیچہ اگر اپنے پر اندھستے کر رہو ہے وہ بات ہے تو بات لینے پر تلاش کر پورا خسر سے شرف ہو گیا کہتا ہے حسن میری خرمات کو دیکھ ہجر کی رات یاد کر کب اگر چاریز یادہ یادہ چاہت ہوگا ہے ننگی دروارہ لیا ہوا تیرے ماما کو قتل کرنے آگیا میں دیرے ماما کی سواری بن گیا میں دیرے ماما کو کندوں کو کھڑا کے امام پر لے گیا چلال میں آگیا آگیا کیا کہ دیرے مامی سالے بھی شبید کے آنی کی کامکار میں دیرے تھا جب تم اس کامل شریعت میں بہار خسرہ کرنے کی پینا خسرہ تو دیکھ لے تو محمد کی سواری میں محمد دیکھ لے یا علیہ السلام سار جاؤ حلالیو میں نو کسے بندے ایک شیر سنایا توجہ میرے عزیزان چون اے شیر سنو کسے شاعر دا کہ چھینے گئے تھے کپڑے جو آدم سے خلد میں چھینے گئے تھے کپڑے جو آدم سے خلد میں حسنین زمین پہ وہ منگوا کے چھوڑے ہیں آدم والے کپڑے نہ منگوا لے میں کہے کلم شیر سن کلم آدم یجاجنوی دانشوارے دہلیز حسینی دن نوکرے چھینے گئے توجہ چھینے گئے تھے کپڑے جو آدم سے خلد میں حسنین زمین پہ وہ مگوا کے چھوڑے ہیں میرا کلم آدم میں نہیں مندہ میں کہا کیوں اتنا اچھا کلام ہی کیوں نہیں مندہ میرا کلم گل کر یاد ہے اے سردارہ نے کہہ دے لٹھے ہوئی نہیں پہ دے اب آدھ رہو سارے بولو اب آدھ رہو گل کر یاد ہے اے سردارہ نے کہہ دے لٹھے ہوئی نہیں پہ دے اے جاز جنتا وچھ ہیں جو آدم دیکھا پیڑے انہاں نالو مہنگے زمین تے مگا کے انہاں نالو مہنگے زمین تے مگا کے تپا کے ہداون والا امام حسن ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور حسن نشان میں پس ایک لفظ کافی ہے حسن کو چھوٹے تو حسین بنتا ہے یالی علیہ السلام لو جی گالتے دھیان نہ سننی شامدی محدود جائی جاگیر دے مفلوج ذہنہ دے اپا ہے جا حاکم نے عقل و دانشت خالق حسن نوخہ تلکھے شام آؤ حسن شام آگئے حسن شام آگئے انا پروگرام بنایا حسن خطبہ دے وے ایک لکھ دینار تلائی تشتے چرک کے سونے تشتے چرک کے پیش کرو قبول کرے اتراز کرو تیرے باب دنیا نوٹرہیا تلاقہ نہیں دیا قبول نہ کرے اتراز کرو حسن دلوں صلح نہیں کیتی تمجھو حسن دلوں صلح نہیں کیتی اشارہ کیتا ہے امام خطبہ جو میں شروع کیتا ہے حاکم اشارہ کیتا ہے تشت سامنے آیا میرا بولا فرمائے زمین تے رکھو بادشاہ دے حسن وے کو دسائی اے سچ کیا ہے جلال چا کے مصطفی چہرے تھے جلال علی آیا فرمایا کیا کھے آئی آدھے وے کو دسائی اے سچ کیا ہے فرمایا میں اے وی جاندہ تیرے دلچ کیا ہے بولو تشت زمین تے آیا موچی دربار اچھایا میرے مولا دنو کر سلام کی تا مولا کے میرے واسطے کی لئے ہیں مولا توانے نوری قدمہ دی نالین بنائی ہے ہاں ہاں گر کبھو لفتہ زہے عز و شرف پیش کر پیش کیتی فرمایا اے تشت چالے سننا چاہتے ہو نا اے تشت چالے تشت چالے آپ مولا کے راضی ہیں آدھے جی جی میں توانی مرضی توجہ جمعہ بھیج رہے ہیں جی میں توانی مرضی جی میں توانی مرضی سرکار نو کر تو نظرہ چاہیا شام دے حاکم والے بے کھیا سرکار ہما بے کھیائی تم میں نو راضی کر دیں تیری دولت دے نال ہتھا میرا موچی بھی راضی نہیں ہویا اب آدھے رہو ہتھ بولن کرو ہتھانی خیر ہو وے ہائے داری تیری دولت نا مولا 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 حسن نے شروع کی وہ دستویز کو غلط بلایا جاتا ہے یہ شکل ہے سرکستویر یہ تھی کہ امام پر حق سوچ لیے میں جو حق ہے مواز لکھ رہا ہوں امام پر حق ہے اس لیے میں جو حق ہے مواز لکھ رہا ہوں میں مولا مولا دن 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 میرے قلب کی سیاہی پیام دن 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 اصول ہوگا میں سمت رہا ہم تیری یوکات لکھ شیر پڑھنا چاہنا بابا جی انتہائی توجہ چاہنا بھائی جان توجہ چاہنا سرکار فرمایا دیکھیں آئی تیری دولت نال میرا موچی بھی راضی نہیں ہویا فرمایا کھول کے مانگ مائی ڈیوہ فرمایا جا تیریاں ساتھ نسلانتے میں حسن جنت واجب کردہ جیڑی واجب ہوئے ٹیلی نہیں سکتی میں واجب کردہ شام دا حاکم ترپیہ اٹھے واہ حسن ویکھو تا سائی ساتھ نسلانتے جنت واجب جتی معمولی جائی ایک لاکھ سونے دہتاستے سرکار لبکشائی نہیں فرمائی واتے سرکار دا نوکر موچی اٹھے آئے حاکم دی آکھے چک پاکے گھل کے لیاد ہے حسد چھوڑی کے دو رتبہ ہے وے کسو ولی دا ہے تو آولاد کمیان دی ہے اے بچڑا علی اے بچڑا علی لٹی گئی علی دی عزت دار دی بسم اللہ جتنے فضائل پڑے جامن لیکن جیلی شام چوان دیئے نا اور رومنہ دیئے اجنا محرم دی رہا تھے یا زہرہ مولا دی قسم وال کھول کے بطول روندی و دیئے اللہ دی نبی دی کل ہی تے زخمی دی وال کھول کے روندی و دیئے جتنے سیدو میں توڑی کنیز دا پتران توڑے گھر دی توڑے اجرن دی داستانے مدائن مدائن دے شہر اچھنا ہی راک اچھ ایک مومن آورت ہے ہی گھر والا مومن نہا محرم پاک شروع ہویا محرم پاک تے جاویا مجلس سنن والاویا ایک دن کوئی بات نہیں میرے الویکھو ایک دن چلو خوش نصیب بچے روندے لیکن جھولی تا اپنی ماں دیئے سے تے ماں بھی خوش نصیب ہے جنہی پتر میں جھولی چپائی بیٹھئیے مقدر ہے رباب دا جنہی آدیئی میں تا تنہوں نوری بھی نہیں دے سکی زاکر اعلان کی تا کل میں حسند یتیم دی شہادت پڑھنے ہی روندی ہوئی اٹھئیے مجلس ختم ہوئی گھار آگئی شہر آگیا وہ ساکھے خبردار کل مجلس دینا جامی ساکھے کیا ہوں میرے مہمان آمنین میرے مہمان آمنین کھانے بناویں اس نے کہا ٹھیک ہے مجبور ہو گئی روبنا شروع کیتا دعائی منگلیاں شروع کیتیا بطول سینڈ میرے بانی کر میں حسند یتیم دی شہادت سننی کل آئی جی میں جی میں وقت قریب آگئے اطلب دیئے ادحال آگئے بھائی جان میں نے مولا دی کا سمیں دیکھو میں آپ ازاد آرہاں میں نے مولا دی کا سمیں ٹائم قریب آئے نا سوچے آہونے جان دییاں تھوڑی تھی شہادت سنن کے واپس آگئے سان آکے کھانے بنے سان آکے تیاری کرے سان گئی ذاکر شہادت پڑی بے ہوش ہو گئے کافی دیر بے ہوش رہی ہوش آیا اٹھی روندی ہوئی دوڑی کہ میرا شوہر گھار آگیا اسی او میرے تھے ظلم کرے سی آگے آئی تروازہ کھلا ہوئے پھور در گئی کہ آگئے جنوے لے آئیے نا اندر سہن دے کیا لٹھے کالے برکے والی بی بی ہے جیڑی ہی دے گھارچ جھاڑوں پہی ڈیل دیئے دوڑ کے کیچنچ گئی بھائی جان ایک مستور ہے جیڑی کھانے تیار کر رہی ہے ایک چھوٹی جی بچی ہے جیڑی برطن چاہ کے پہی دیں دیئے اگلے کمرے چاہی تکیار اٹھے ایک مستورے جیڑی ایک ہتھ نال بستر پہی بنے دیئے ایک قدمہ تے ہتھ لاکیا دی بی بی تُساں کاؤں نا تارفتہ کراؤ او کاؤں نے جیڑی کھانے پہی بنے دیئے او بچی کاؤں نے تو تُساں کاؤں نا آوازہ سنجھان میں حسین دی ما زہرا ہاں او میری شام جرولن علی زینب جیڑی بلے تُو میرے کاسم دی شہادت سنکے بے ہوش ہوئی ہے میں شام گئی ہے میں کیا زینب آہ او دا شوہر ظالے میں میں زہرا کی صدہ رکھے دی نہیں قدمہ تے ہتھلا کے سلام کیتا سن اج میرا دل لے میں شہادت شہادت چند جملے پڑھا آشور دی رات ما دا حکم من کے تُورن لگ گئے ماں کیا گل سون جیوے جیوے میں آنکھے کرنا ہی میں لیکن ایک گل یاد رکھی ہر ماں بھی کریں گی یہ قربانی تیار میں تیرے بابے دی شرافت دی قسمیں تیہنے صرف اس دن واسطے پالے صرف دس محرم واسطے میں پالے جیوے ماں دے پاسے لے کے نا ہاتھ جوڑ کہہ دے میری چٹے والا والی ماں او میری بڑھڑی ماں میں جان دا تُو سا میں نو ماں بان کے وی تے پیو بان کے وی پالے اما میں تیرنا وعدہ کر دا جیوے لے قید ہو کے شام ویسو نا وارس والی وارس دی لاشتے آسی پتر والی پتر دی لاشتے آسی بھیرا والی بھیرا دی لاشتے آسی اما میں اینج قربانی دے سا تینو میری لاشی نا لبسی شاہ باش میرا لحک بیٹرہ تُر گئے پہرچ مشغول ہوئے ایک پاسو آوازان دیئے خبردار کوئی اس پاسے نہ آوے امہ البنین دے اباس دا پہ رہے ایک پاسو آوازان دیئے حسن دے یتیم دا پہ رہے رات گزریئے امہ فرواحق کل ماریئے امہ فضا پتہ کر اجتا قاسم دی لاش کیوں نہیں آئی میں ساری رات نمازِ حاجت پر دی رہی ہیں میرے سجدہِ شکرچ دیر پہ ہوں دیئے لے آئی ان قاسم اندر نہیں آیا ماں تو ڈردیاں حیاتوں ماں حق کل مار کیا دیئے اجاں جیندہ کھڑے ہیں امہ چاچا اجازت نہیں دیندہ یا لیکن چاچا اجازت نہیں دیندہ بی بی یاد یہ میرے قریبا حاشم جوان نال لے اب باس تیرا استاد ہے نالے چاچے اسنو نال لے تی حتھا تی چا علی اسغرن میرا بنا کے جا آئین قاسم ویک کیا دے اے چاچا غازی میرا استاد ہے چاچا جان نالے اے میرے چاچا ہیں اے سارے حاشم جوان ہیں تی اسغر دی تس دا واسطہ ہی اجازت دے میری ما شہید دی ما بڑھنا چاہتی ہے حسین سارے انو نال لکے بھر جائی دے خیم اے آئین بھر جائی اممہ آنکھ نہ اپنے پترنوں میں تھو موت دی اجازت نہ منگے میں اس نکی میں ٹوڑا ایدے ٹوڑا نال میرے دو گھر برباد ہوں دے ایک میرے بھرادہ دروازہ بند ہوں دے تی ایک میری دھی بیوہ ہوں دی ایک میری دھی بیوہ ہوں دی میری سین سا دے قاسم گل سون جی اماں وہ تعویز دے نا کھول کے جگہ تیرے باب ایک تردے ویلے لکھے آئی قاسم کھولے امام نو بیتے اس طرح امام دے ہاتھے آئے حسن جگر دے خون دے نال انگلی دا کلم بنا کے لکھے حسین میں آپ نے جگر دے خون دے نال پیا لکھدا میں خالی ولن علی دا پتر حسن آپ پیا لکھدا قدعی میرا قاسم کئی شے منگے ایک خالی نبل آوے اس میں لے حسین دہا مار کے اگر ترجہ میرا لال خون میں نہیں رکے دا تیار تھا پہلے ہائی ساری یہ مستورہ کٹھیا ہو گئی ہیں گھوڑے پہ چلنے گھوڑے نو بولائے کوئی آدھے میں چڑھا ماں کوئی آدھے میں چڑھا ماں اکو وار حسین سامنے آکے رکا میں چہتھا تھا کیا دن آ میں چڑھا ماں ہتھ جوڑ کیا دا تُسا میرے چاچا ہو چاچے پیو ہوں دن حسین رو کیا دن نہیں آج تُو حسن بل کے سوار تھی میں حسین تن سوار کراما ازادارو چڑھے گھوڑے تے اتھے قوین پر دن توالے مات ہم دیواستے چڑھے تن نقشا کی میں بنے قاسم چڑھے گھوڑے تے وہ بان گئی تصویر حسین دے ہاں وہ سمجھ جانا آزابی لندابو چھوڑ کی کمار بطور اوہ دے چل آیا یاد عباسگو کا فن گلابی ہاں ہاں meat موسیقی 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 کی تائے عزادہ رجل میدان چاہے عباس کی بیت اللہ پہ آئے حسین دیکھو لاکے قدمات حت لاکے دہور میں نو بھیج او میرا تساپو تو رے مولا وڈا ظالمے اللہ تو انوستہ رکھے حسین فرمائے صبر کر جنا کے صبر کر عباس خاموش ہو گئے دور کے ٹی بیتے چلیں کاسم اس بے غیرت دی فطرتیں اے ریجز پر دیا ہوئے تردان دائے تیوار کرنے دائے جڑے بلے قریب آوے جمپ لائے اسوں سر تو وار کر کاسم جہنم بھیجے آئے عزادہ رو ہی دہ مرنہا یا اکو وار فوجان چاہ حل چل مچ گئی ہے اکو وار جو حملہ ہوئے کوئی تیر مار دائے کوئی تلوار مریں دائے کوئی پتھر مریں دائے میں نے مولا دی کسام بطول جبے آنتے دور دی و دیئے بی بی آ دیئے اللہ آتوں تا راضی ہے بی بی آ دیئے میرا اللہ میرے لال پہے کس دے تیاری کر دی آؤ اللہ ہو اکبر میں نے مولا دی کسامیں اکو وار ایسے بار ہوئے زین تے بارا مشکل ہوئے عزر حسن زہدی صاحب انہ دا جملے زین تے ہائی کاسم آئی زمین تے آئے تقسیم ہو گئے شہباز حسینی لشکردہ جنہ لہبی او بوج بچائے مظلوم دپا چڑھتے پہلے ہیں گئے کھل زہرہ آتے آکیا کیا ہے حسین آتوں کے تھو لاتا ہے میکو نہیں لبدا آمو آتی تی ہکل بچائے آتے آگیا کیا ہے آتو کے تھو لاتا ہے میکو کوچھ نہیں جسدہ آمو آتی تی ہکل بچائے کرنے موسیقی سیدہ دے جواب دے میں غریبا سیدہ دے کتھے لتائیں میں مظلوما جڑاک ہے میں مظلوما جواب دے امام دی آواز دے کوئی ٹکڑا اس پاسوں کوئی اس پاسوں اس طرح ہوا دے وچھ اڑے آئے میں دو نکھائے حسین چودھاروں بکھے آئے ہر پاس یتیم نظر آئے سیدی پنگ کھول گئیے دستار کھول کے حسین جھولی بنائیے جھولی بنا کے غریب انج بیٹھے آجان جھولی مکمل نہیں بڑی پاسے نالو آوازیں ایک گانے والا ہاتھے سیدہ دے کونوں میں تیرا مشکل کشا بابا یلیہ سیدہ دے بابا مدد انہا دی کری دیے جیڑے منگل سیدہ دے بابا میں نبی نہیں میں حسین ماتم کرو